اسلام علیکم لگ رہا ہے پتھروں کے بارش ہو رہی ہے اسلام علیکم کون ہے بتتمیز تم کیا کر رہی ہو اسلام علیکم guys this is عاقب ندیم you are watching me on channel and i am back again with a brand new vlog guys میں اپنے گھر پہ واپس آ چکا ہوں کلی میں نے ٹرین پکڑی اور سنناک سے فرناک سے فٹاک سے میں اپنے گھر پہ آ گیا مطلب کی یہ بتمیز آدمی بیچ میں رکاوٹ بننا ہے تم کچھ دیر کے لیے مجھے ڈسٹرپ کرنا بند کر دو یہ کہاں گول گول گھوم رہی تو guys میں کل گھر واپس آ چکا ہوں اپنے گھر پہ واپس آیا تھا آج تو یہاں پہ آیا ہوں کچھ کام کے لیے یوں تو میرے سارے exams ختم ہو گئے تھا میں کہاں اتنے دن رکھ کر کروں گا کہ اب ہی ایک مہینے بعد results آئیں گے تو میں سوچا چلتے ہیں گھر پہ وہیں پر رہیں گے کچھ productive کام کریں گے ادھر جائیں گے فلانا ٹھمکانا ابھی میں آگاست کہ گھر پہ کچھ مرے تھوڑا سا کام تھا مجھے shots بنانا تھا shots ویڈیو بہت دن ہو گیا میں نے کوئی بنائے نہیں ہے تو سوچا کیوں نہ بناتے ہیں سارے آوزار ہمارے پاس ready ہیں یہاں پہ میرے پاس bag ہے میرا اے اس bag کو پکڑنے کریں بابا آوزار یہ پکڑ back کے پیچھے لی zip کو کھولی جائے پیچھے مطلب ایدھر مہنگا تولیا ہے گاندھی جی والا گاندھی جی والا پھر اپنے tripod بھی اپنے پاس ready ہے مائک تو میں نے ابھی تیچ کیا ہوا ہے سب سے ضروری چیز جو ہمارے آج کے شوٹس میں کام آئے گا وہ یہ ہے تینکٹین會ак سے پکڑ بیٹھائیں گے کیسے اس بندوق کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو اے ہیں ب trains ڈیس کو بولتے ہیں میکزین وہ جو پڑھنے والی ہوتی ہے نا اسی ٹائپ کا ہے اور جس کو اے ساتھڈالاوس ہے اور اس کو ایسے تو اسی لوڈ نہیں ہوتی ہے بٹ کام چلانے کے لئے اچھا ہے تاکہ کوئی پکڑے ہوگڑے گئے تم لوگ اسلاحہ وغیرہ لے کر گھومتے ہو تو ہم ان کو دکھائیں گے دیکھیں سر ہم اس کو ایسے لوڈ کرتے ہیں نا لوڈ نہیں ہوتی ہے سر تو گائیس میں آپ کو ایک ڈیمو دینا چاہوں گا حالکہ یہ بندوق خراب ہے مگر میں آپ کو سکھاؤں گا کیسے بندوق چلانی چل پڑتی ہے مطلب زندگی میں بہت ساری پرشانی آتی کٹھنائیاں آتی ہیں آپ کہیں کسی مصیبت میں اگر فسے ہو تو آپ کے پاس پچکاری والی بندوق کیوں نام اگر آپ اپنے لئے سلف ڈیفنس کر سکتے ہیں ہم آپ کو پورا پورا ٹیوٹوریل دیں گے کیسے سلف ڈیفنس کرتے ہیں پہلے اس کا جو ماغجین ہے نکل دے جرپو تو یہ ویسے ماغجین جب نکل جاتی ہے تھوڑا پھوک مال لیتے ہیں دھولول لیتے ہیں اس کو ساپ کر دیتے ہیں پھر اس میں گولی بھر دیتے ہیں اگر ہو تو نہ ہو تو مٹی بھر دیتے ہیں ایسے اس کو پھر ڈالتے ہیں سارا طاقت لگا دیں گے دو تین دن جو جم کرتے ہیں آپ نا سارا طاقت اس میں لگا دیتے ہیں نکالنے کے بعد خیچنے کے بعد ایسے اس کو رکھتے ہیں چیک کرتے ہیں ہے گولی صحیح ہے کی نہیں یہ فٹس ایڈ شوٹ سو گائز شوٹس بنانے کے لئے ہم تیار ہو چکے ہیں اب نکالی رہے تھے کی اچانک سے اثر کی آزان ہو چکے تو نماز پڑھنے کے بعد اب چھائیں گے شوٹس بنانے انشاءاللہ تو کیا ارے یار بھئیڑی آپ تیار ہیں نہیں آپ بالکل نہیں تیار ہیں نہیں کیوں نہیں کیا آپ نہاید ہوئے نہیں ہیں نہیں کیوں آپ کھانو نہیں کھائے ہیں نہیں یا آپ ابھی اچھے سے دنیا میں نہیں آئے کیوں آپ تیار نہیں ہیں آپ کو جواب دینا پڑے گا سعودھان رہے ستر پر ملیں گے بریک کے بعد میں نماز پڑھ چکا ہوں نماز پڑھ کے میں واپس آ چکا ہوں مگر آکاش دیپ مجھے دھوکھا دے دیا پتہ نہیں کہا چلا گیا ہو دیکھو وہ آ گیا بیگ وقت گرا رہے ہو تم میرا آکاش نے کچھ مانگایا تھا وہ ہمیں دکھانے والا دیکھاؤ بھائی کیا مانگوایا ہو اے تم نے ڈرکس مانگوایا ہے ڈرکس کی پوڑیا پچاس رو بے کارٹ ڈوور ایکٹنگ کے وچن اگر اگر آپ نے مانگایا ہے میں نے اس کا خوب نکال دیا اے میرا بیگ ریڈ ہے بلیک ابے تو میرا بھائی دیکھ رہے میرا بیگ بھی سیم کلرکہ ہے ہمارے واہن چلانے کا وقت آ چکا ہے دوستو پانی آگے بے پانی آگے بے پانی آگے بہگر آتا بہرام ہم لوگ یہاں پہ آیا تھا شوٹ کرنے کے لئے سوچیں شوٹس پنا لیں گے آگے پانی وگرہ بھارا ہوگا اس ٹائپ کے سکرپٹ تھی کہ آگے پانی چاہیے تھا روڈ کے بیچ میں یہاں پہ آئے تو پتہ چلا سارا کا سارا پانی سک چکا ہے پہلے یہاں کچھ دن پہلے ایک مہینے پہلے جب میں علیگرڈ نہیں گیا تھا اس کے پہلے یہاں پہ پانی بھرا تھا کیا کیا تم نے پانی سارا پی گیا کیا پانی نہیں تم علیگرڈ چلے گئے تھے تو پانی بھی چلا گیا کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں پہ ہمیں پانی مل جائے یہ بتاؤ یہ تالہ لگا ہم تالے کو بچاتے ہیں بیک کو نہیں بچاتے لوگ بیک بچاتے ہیں آت میں ہتھی امت کرو میں تمہیں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا کامیاب کراؤں گا واپس آ گیا یہ دیکھئے گائیس اس کا کیا حالت ہو گیا ہے گائیس سو گائیس ہم لوگ اپنے لوکیشن پر آ چکے ہیں پیچھے اپنا ہیرو ماسٹ پوز مار کے ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا بہترین اس کا لکھ دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے نیچے سے لے کر اوپر تک اب ہے تم کیا نیچے دیکھ رہو تم آسمان میں دیکھو آسمانوں کی اچھائیے پہ کورا ہی کورا بائک کا کلر ٹراؤزر کا کلر بیک ٹانگ کے وائٹ ٹی شٹ میں ریڈ بیگ ایک دم سے جان ابراہم کا چور لگ رہا ہے دھوم دھومون کا چور لگ رہا ہے سو ابھی ہم پہلا شاٹ لیں گے انشاءاللہ جلدی سے ہو جائے شام ہونے والی مغرب کا بھی وقت ہونے والا ہے تیار ہو ایک دم انرجی کے ساتھ بولی ہاں برمان ہیل گیا لوگ آ رہے ہیں میں نے اپنا آوزار چھپا لیا ہے گائیس دیکھو نہ آنے جا رہا ہے گائیس ہم اپنا آوزار واپس باہر نکال لی ہیں لوگ چلے گئے ہیں مرگا آ چکا ہے آج تو اس کو لوٹی لیں گے سسورا گائیس یہ بھینس والا میرے پیچھے کھڑا ہے یہ جانی رہا آپ دیکھ سکتے ہیں سوچ رہا ہوں آج خطرنا کچھ کری دوں بولو کر دوں نہیں کروں گا چلدی سے ٹرائپوڈ کو نکال دیا جائے گائیس اب ٹرائپوڈ کی ضرورت پڑے گی ہمیں وہ کھل نہیں کروں ماؤنٹ بس یہ میرا دوستہ رج کا نام ہے کرتے کرتے مگریب کا وقت ہو گئا جس کے وقت سے ہم لوگ آگ ہے میں نماس پڑھنے سے لگتا نماس پڑھ کے پھر واپس آگا یہ ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے اس کا جو سا گیا مگر ہمارا جوس میں آیا ہمارا شیک بھی آگیا ہے اسے چلدی سے ختم کر کے نکلتے ہیں پھر اس vlog کو بھی ختم کرتے ہیں کیوں کیا بولتے ہو تو یہاں پولیس کا بول والا ہے مجھے لگتا ہے وقت آ چکا ہے اس vlog کو انڈ کرنے کا اگر آپ کو پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کیجے گا ویڈیوز کو میرے شیئر کیجے گا کمنٹ کر کے اپنے کوئی اگر خویریز ہوں گی مجھے سجیشن دینا چاہیں گے تو وہ بھی آپ بطا جائے کمنٹ میں ساڈی گاڈی آ چکی ہے ساڈے یار نو ساتھ ہے میرا بیگ that's it guys that's it for today now it's time to end this vlog see you in the very next vlog till then take care assalamualaikum خلاس خطرناک چیز ہمیں مل چکی ہے دوستو دکھایا چاہیں خطرناک چیز ہمیں